دوستو آپ کبھی نہ کبھی تو بیچ پہ گئے ہی ہی ہوں گے اور یہ سب کی ہی فیوریٹ ہوتی ہے یہ بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے اور یہاں جانا ہر ایک کوئی پسند ہوتا ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیچ پر ملنے والی کچھ عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھئے گا نمبر 5 لیگو بلوکس دوستو آپ نے لیگو بلوکس تو دیکھیں ہی ہوں گے اور کیا پتہ ان سے کھیلا بھی ہو یہ بچوں کے بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں اور بچے اس سے کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں ویسے تو اس کا سائز آپ کے ہاتھ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن دنیا کے مختلف بیچیز پر کئی دفعہ بڑے سائز کے لیگو مین دیکھے گئے ہیں یہ بلوک جپان امریکہ دبائی سمیت کئی ممالک کی بیچیز پر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں دیکھے گئے ہیں دوستو یہ کافی عجیب تھا نمبر 4 بناناز دوستو ایک دن صبح ڈچ آئس لینڈ کے کنارے لوگوں کو لاکھوں کی تدات میں کئیلے پڑے ہوئے ملے سننے میں تو یہ بہت عجیب لگتا ہے لیکن یہ کئیلے کنٹینر میں لوڈ کر کے سمندر کے تھوک کارگو شپ میں لے جائے جا رہے تھے لیکن کنٹینر کارگو شپ سے سلپ ہو گیا اور سارے کئیلے سمندر میں گر گئے اور سمندر میں گرنے کے بعد یہ اس کنارے پہ آ گئے وہاں کے لوگوں کو لگا کہ ان کو کئیلوں کا خزانہ مل گیا ہے لیکن پھر پتا چلا کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ سمندری نمک نے ان کو خراب کر دیا تھا یہ سارے کئیلے وہاں کے زوگ کے جانوروں کو ڈال دئیے گئے نمبر 3 آئل رنگ دوستو عام طور پر تو بیچیز پر پتھر اور سیپیاں ہی نظر آتی ہیں لیکن سکوٹلینڈ کے ایک بیچ پر پورا کا پورا آئل رنگ ہی پڑا ہوا ملا سمندر میں آئے ہوئے شدید توفان نے اس کو پوری طرح اکھار دیا اور یہ پانی میں تہرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا اس آئل رگ میں تقریباً تین سو ٹن سے زیادہ آئل مجود تھا اس لیے پولیس نے اس پورے ایڈیا کو لاک کر دیا اور سارا آئل اپنی حراست میں لے لیا نمبر 2 سٹار فش دوستو 2018 میں ایک دن گریٹ بریٹین کی ایک بیچ پر لاکھوں کی تعداد میں سٹار فش آ گئی ان میں سے زیادہ تر مر چکی تھی لیکن کچھ زندہ بھی تھی یہ اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ پورے بیچ کو کور کر رکھا تھا انویسٹیکشن کرنے پر پتا چلا کہ سمندر میں ٹمپریچر زیرو ڈگری تک چلا گیا تھا جس کی ورہ سے یہ ساری فشیز کنارے پر آ گئیں اور مر گئیں لیکن ان میں سے کچھ زندہ تھی اس لیے ان کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیا گیا نمبر 1 کنڈر جوائے دوستو آپ کو کنڈر جوائے یا کنڈر سپرائز کا تو پتہ ہی ہوگا گولزا انڈا نوما ہوتا ہے جس کے اندر چاکلٹ ہوتی ہے اور ایک سپرائز ٹوائے بھی ہوتا ہے اور یہ کافی ایکسپینسیب بھی ہوتا ہے لیکن ایک دن جرمنی کی بیچ پر سمندر کے کنارے لوگوں کو لاکھوں کی تدات میں کنڈر جوائے پڑے ہوئے ملے اور بچوں کی موجہ لگ گئیں بچوں نے ان کو اٹھانا شروع کر دیا لیکن دوستو یہ یہاں پہنچے کیسے جب ایک کنڈر جوائے کا کنٹینر کارگو شپ سے جا رہا تھا تو سمندر میں توفان اور تیز لہروں کی وجہ سے یہ کنٹینر سمندر میں گر گیا اور کھل گیا جس کے بعد یہ سارے کنڈر جوائے تہرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تو دوستو اگر آپ کو یہ دیئے ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میرے چنل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا ایکانہ آ رہا ہوں گا اور اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا آپ کا نوٹیفکیشن ملتی رہے تو بس اس ویڈیو میں تک نہیں تھا تھانکس و واشنگ اللہ حافظ